حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر دوسرا بندہ یہ جوڑوں کے درد کا مریض ہوتا جا رہا ہے کسی کے گھٹنوں میں درد ہے کسی کے ٹکھنوں میں درد ہے کوئی ہاتھوں کے جوڑوں کے دردوں سے پریشان ہے اور اس طرح بڑے جوڑ اور چھوٹے جوڑ سب دردوں کا اشکار ہو جاتے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں گینٹیا بھی ہو سکتا ہے آرثرائٹس بھی ہو سکتا ہے یہ بلڈ یوریس سے بھی ہو جاتا ہے اور یورک ایسٹ سے بھی ہو جاتا ہے تو اس کی کاز آپ میں پتہ کر سکتے ہیں لیبارٹیس سے اپنے ٹیسٹ کروا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سارے بدن میں دردیں بھی شروع ہو جاتی ہیں بعض ایسا ہوتا ہے کہ پتھے بھی ملوث ہو جاتے ہیں اور جوڑ بھی ملوث ہو جاتے ہیں اور سارا جسم آپ کا درد کرتا ہے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جسم آپ کا ساتھ نہیں دیتا یورک ایسٹ بڑھ جاتا ہے آپ کی شگر خدا نہ خاصتا بڑھ جاتی ہے کنٹرول نہیں ہو رہی جسم میں کسی جگہ پہ سوزش ہو جاتی ہے اور خاص طور پہ پاؤں کی سوزش چہرے کی سوزش اور ہاتھوں پہ سوزش اور یہ جگر والی جگہ اور میدے والی جگہ پہ سوزش ہو جاتی ہے یہ دعائی ان سب مرضوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اکسیر کا کام کرے گی تو آپ نے پہلے کوشش یہ کرنی ہے میری ہر دفعہ یہ آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ کوشش کریں اپنے آپ کو خوراک سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں آپ چاول کا اگر زیادہ استعمال کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں اس میں کول ڈرنکس وغیرہ اس کو چھوڑنا پڑے گا اس میں لسی وہ چھوڑنی پڑے گی چاہے وہ چاٹی والی لسی ہو یا کچھی لسی جس کو ہم دودھ والی لسی کہتے ہیں اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں سبزیوں میں جیسے گوبی ہے بندی ہے دال ماش وغیرہ ہیں اس سے تھوڑا سا پریز کریں اور خاص طور پہ بڑے گوشت سے ضرور پریز کریں اگر آپ یورک ایسٹ کے مریض ہیں تو پھر سارے گوشت آپ چھوڑ دیں اگر عام دردوں کے آپ مریض ہیں گینٹیا کے مریض ہیں ارثرائٹس کے ہیں پھر بھی بڑا گوشت آپ چھوڑ دیں اس سے آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا ساتھ واقشاک کریں کوئی نہ کوئی ایکسرسائز ضرور کریں آج کل فیزیو تھراپی کے ڈاکٹر مل جاتے ہیں ان سے مشورہ کر کے آپ اپنی دردوں کے مطابق ان سے ایکسرسائز لیں اور گھر پہ کریں ایک دفعہ ان سے سیکھ لیں پھر آپ گھر پہ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو یوٹیوب پہ آپ کو بہت ساری معلومات مل جائیں گی وہاں سے لے کے آپ کریں لیکن یہ ساتھ ساتھ آپ نے کرنا ہے دعائی کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی آپ کی شگر بھی کنٹرول ہو جائے گی آپ کا یوروک ایسڈ ختم ہو جائے گا آپ کا گھنٹیا ختم ہو جائے گا لگاتار دعائی استعمال کرنے سے آرثرائٹس اور گھنٹیا جس کے بارے میں ایلوپیتکویں لکھتے ہیں کہ یہ لا علاج ہیں سٹیرائیز دعائیاں دیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی لیکن کچھ حرصہ استعمال کریں دیسی دعائی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے ابھی شروع ہوئی اور ابھی اس کا ریزلٹ مل جائے گا آپ کو اس کے لئے سبر تھوڑا سا کرنا ہوگا اور دعائی کو کنٹینیو کرنا ہوگا پھر جا کے یہ فیضہ کرتی ہے تو دردوں کے لئے چاہولوں کا استعمال جیسے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے پریس بھی کریں پانی کا استعمال زیادہ کریں پانی خاص طور پر صبح نہار جب آپ نماز کے لئے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کوشش کریں وضو کے بعد آپ پانی پیئیں یہ آپ ایک گلاس سے شروع کریں آہستہ ایسا بڑھا کر اس کو چار گلاس تک لیا ہے حکمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نہار چار گلاس پانی نہار مو پیتا ہے اور پانی برہ والا نہیں ہونے چاہیے گڑے کا پانی ہو یا ہلکا سنیم گرم پانی ہو وہ آپ کو فیضہ کرے گا برہ والا الٹا نقصان آپ کو پچھائے گا حکمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ چار گلاس پانی صبح ارلی اندہ مارنگ صبح نہار پیتا ہے تو وہ دردوں سے محفوظ ہو جاتا ہے دردیں چاہیے کسی وجہ سے ہو تو نسکہ انشاءاللہ سکرین پہ آ جائے گا وہاں سے آپ نوٹ فرمالیں کوئی بھی نسکہ آپ کو اگر تیار چاہیے تو پھر ہمارے ساتھ رابطہ کیم کریں بہت سارے فون آتے ہیں دن میں ہزاروں فون آتے ہیں کہ یہ نسکہ کیسے بنانا ہے کیسے بنانا ہے بھائی میں نے یہ ویڈیوز آپ کے لیے کوشش کر کے بڑی محنت سے بنا رہا ہوں تاکہ آپ تک میرے نسکے پہنچے اور آپ اس سے فیضہ اٹھائیں آپ میرا چینل کو سسکرائب کریں چینل کا نام میرا ہے ڈاکٹر محمد ارشد جاوید اس کو آپ لکھیں یوٹیوب پہ وہ چینل سامنے آ جائے گا اس میں سے آپ مکمل ویڈیو لے کے پھر یہ اچھی طرح اس کو ایک دو دفعہ دیکھ کے پھر بنائیں تاکہ کوئی غلطی کا امکان نہ رہا جائے بجائے فیدے کے آپ کو نقصان نہ ہو تو یہ معمولی سا نسکہ ہے گھر والی چیزیں ہیں آپ کو گھر سے مل جائیں گی نہ ہوگا تو یہ پنسار سے آپ پر چیز کر لیں اور بنا لیں حلدی اللہ کا بہت بڑا ایک تفہہ ہے حلدی ایسے ہی میتھی اور سن جس کو ازنجبیل بھی ہم کہتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں تین چیزوں کے لے کے انتہائی باریک کر کے رکھیں اس میں سے چھوٹی آدھی چمچ چھوٹی چمچ سے مراد چائے والی چمچ آدھی صبح اور آدھی شام پانی کے ساتھ کھائیں اگر کوئی گرم مزاج والا بندہ ہے تو وہ دودھ کے ساتھ کھا لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی دردیں اور شگر کنٹرول ہو جائے گی آپ میرے لئے دعا فرمائیں میں آپ کے لئے دعا کروں اللہ آپ کو خوشیاں تا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے آمین سم آمین یا رب العالمین